ہمارا پاکستان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ اس وقت تک مینی فیکچرنگ کے ساتھ ہے اور آپ آنے والے وقتوں میں یہ بھی بہت اچھی نیوز سنیں گے پاکستانی بیسی اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان سے کنسٹرکشن میں فیشنگ میں اور زراد میں بھی لوگ آنے چاہیے آپ کو بہت جلد اس کی خوشکبری بھی ملے گی تو یہ جو ڈیٹا ہے جس میں مینی فیکچرنگ کے جس میں اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو بیرے دوستو آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں جو دوہزار تیس میں جن لوگوں کے اجراء ہونے تھے جو اس کا شیڈول آنا تھا جو کہ اس مرتبہ اس سے ایک دو مہینے پہلے آ چکا ہے اس بارے میں اور خاص طور پر اس بارے میں بھی ہے کہ جو لوگ مجھ سے بار بار یہیں کوئیسٹن کر رہے ہیں کہ جو دیسمبر میں اجراء ہونے کا جو شیڈول آیا ہے کیا واقعی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بیرے دوستو میں آپ کو کوریا کے بارے میں تھوڑی سی یہ معلومات آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ کرونا وائرس کوریا میں ختم ہوا ہے جو کوریا کا جو یہاں پر جو ان لوگوں کا جو بزنس ہے ان کا موسٹلی بزنس ہوتا ہے ٹیکنیکل فیلڈ میں اور ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ ان کا موسٹلی کام ہوتا ہے کنسٹرکشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ فشنگ میں یعنی کہ جہاز بنانے کے انڈسٹری بھی کوریا کا جو کھانگ یوک شیٹی ہے جسے علسل کہا جاتا ہے وہ وہاں پر ہے اور وہ کام اس کرونا کی وجہ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے جتنے باقی کوئی کام اتنے متاثر نہیں ہوئے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بزنس کی کمپنیز تھی یا جو مینی فیکچرنگ کے کمپنیز تھی وہ بھی بڑی متاثر ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے لوگ جاتے گئے لیکن واپس لوگ اسی رفتار سے نہیں آئے اس وجہ سے لیبر کی قلت ہوئی اور اب بھی وہ قلت جونگی تونگ برقرار ہے گدشتہ چھ مہینے سے آٹھ مہینے سے یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس قلت کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے تو اس کے لیے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ جو لوگوں کو کوریا میں بولانے کا جو ایک سال کا کوٹا ہوتا ہے یہ انہوں نے اس کو بھی بڑھایا ہے اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو کوریا کی www.eps.go.kr کی ویب سیٹ ہے اس کے اوپر بھی جا کر آپ اوفیشل یہ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے بھی وہاں پر بھی اپ ڈیٹ کیا ہے اور یہ انہوں نے یک کم اکتوبر یہ دو ہزار بائیس یعنی کے لاسٹ ڈیٹ میں اس میں اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ابھی دو ہزار تیس جو بائیس جو تیس کا جا جو تیس کا شلول تھا وہ اب بائیس کے جو دسمبر میں آنا ہے اور کس کس مہینے میں اور کتنے کتنے لوگ آئیں گے ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کے لیے ایک سال کے اندر کوریا میں داخل ہونا یہ کوئی چھوڑی بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے اور اس میں مینی فیکچرنگ کے شعبے میں جس کا کنٹریکٹ پاکستان کے بھی ساتھ ہے تقریباً پچھتر ہزار کے لوگ پچھتر ہزار کے قریب لوگ آئیں گے لیکن یہ سارا کچھ ڈیپینڈ اس وقت کرے گا جب کوئی بھی کنٹری کا مالک جس بھی کنٹری کے بندے کو بلائے گا اپلائی کرے گا اسی کنٹری کے لوگوں کو ہی وہ آئیں گے اب ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کو اپلائی کریں گے تو پاکستان سے لوگ زیادہ آئیں گے اگر وہ کسی دوسرے کنٹری کے کنٹری کے لوگوں کو زیادہ سیلیکٹ کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کنٹری کے لوگوں کو یہاں آنے کا موقع ملے گا اور اس میں جو اب یہ جو شیڈول اگلے سال کے جو دوہزار تیس کا ہے اس میں جو لوگ آئیں گے ان میں بھی انہوں نے تھوڑی سی کیٹاگری رکھ دیئی ہے یعنی کہ جو لوگ فریش یا جیسے دوہزار بیس کے یا اکیس کے یا بائیس کے جو پاسر ہیں تو ان کی تعداد جو ہے تقریباً نوہ ہزار کے قریب ہے وہ لوگ ہوں گے اور ان میں سے تقریباً بیس ہزار کے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہیں چھے بکشاہ کہا جاتا ہے جس سے ریٹرنی کہا جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اور آخری کمپنی میں ایک سال کام نہیں کیا ہوتا تو ان لوگوں کو اپنے کنٹری واپس جا کر انتھیان جانا پڑتا ہے تو ان لوگوں کو ریٹرنیز کہا جاتا ہے تو بیس ہزار کی تعداد ان لوگوں کے بھی آئے گی جن لوگوں نے کمپنیاں چھوڑی ہوں گی اور وہ اپنے ملک میں انتھیان دے کر دوبارہ ویٹک میں بیٹھے ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ جو دوہزار بائیس کا جو دوہزار تیس کا جو شیڈول آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کا جو بقیدہ طور پر اعلان ہونا تھا وہ جنوری میں ہونا تھا لیکن اب دسمبر میں کر دیا ہے اس کا جو شیڈول ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے جو دوست یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کے جاننے والے یہاں کوریا میں رہتے ہیں یا جو یہ کوریا میں رہنے والے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تمام دوستوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے تک یہ پیغام لازمی پہنچائیں کہ آپ اپنے کمپنی میں یا آپ کے جو کوریا دوست فیکٹری مالکان ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارے ملک پاکستان سے بندوں کے لیے اپلائی کریں اگر آپ کے اگر آپ دس لوگ بھی کہتے ہیں تو دس میں سے تین لوگ بھی اگر مالک کوریا مالک اس طرح اپلائی کر دیتے ہیں تو اس طرح بھی ہمارے ملک پاکستان سے ان تین کمپنیوں میں پانچ لڑکے یا دو لڑکے یا تین لوگ آ سکتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگوں کے اوپر جو یہاں پر مجود ہیں کوریا میں یا وہ لوگ جو لوگ کو ابھی پاکستان سے دبا ابھی جو لوگ آ رہے ہیں جو جس سپیڑ سے ابھی پاکستان سے جو فلائٹس وغیرہ آ رہی ہیں اور ان لوگوں کا کام دیکھ کر آگے بھی مالک جو ہیں وہ دیکھ کر اندھادہ لگا لیں گے کہ اس کنٹری کے لوگ کتنے مہنتی اور کتنے اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں ان لوگوں کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے جو بھی یہاں پر کوریا میں آتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ملک کا ایک نمیدہ بان کراتے ہیں جس کمپنی میں آلریڈی پاکستان لگے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے جہاں پر نہیں لگے ہوئے اگر آپ فریش آتے ہیں تو آپ کے کام کو دیکھ کر یہ مالک دوسرے بندوں کے لئے اپلائی کرے گا ورنہ فیس بوک کے اوپر یا گروپ میں فقط یہیں میسج کرتا رہا کہ ہمارے ملک پاکستان سے بندے نہیں جاتے نہیں جاتے تو جو ان کی ریزنس ہوتی ہیں ان کو بھی نظرانداز نہ کیا کریں ان کو بھی سمجھا کریں کہ کس وجہ سے اس طرح حالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ واپس کوریا جو ہے وہ بلانے کی تعداد ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے اب جو اس کا شیڈول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تقریباً چودہ نومبر سے لے کر چوبیس نومبر تک یہ ٹائم ہوگا کہ کورین فیکٹریز جو مالکان ہیں وہ اپلائی کریں گی اپنی طرف سے کہ ہمیں ورکر کے طور پر ایک بندہ چاہیے وہ جس جس کنٹری کا کہیں گی اسی اسی کنٹری کا وہ جو وہ بالے جو ندنبو والے ہوں گے اسی بندے کے کاغذ وہ اپلائی کر دیں گے پھر اس ٹائم کے دوران پھر ان کی سکروٹنی ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے کہ آیا یہ بندی یہ کمپنی بندے لینے کے اہل ہے یا نہیں ہے اس نے کسی کورین کو کس پچھلے چھ مہینے میں یا فارنر کو خود تو نے نکالا ٹیکس وغیرہ سارا کچھ کلئر کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا تو پھر ان کی ساری سکروٹنی کر کے پھر یہ فیصلہ کر دیں گے اس کمپنی کو بندے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے یہ ٹائم فریم آپ نے ذہن میں رکھے چودہ سے لے کر چوبیس نومبر تک یہ ٹائم ہے کورین مالکان کا اپلائی کرنے کا اور اسی ٹائم کے دوران یہ آپ اپنے مالک سے روکویسٹ کریں گے تو وہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اپلائی کرے گا اور اس کے بعد جب یہ ان کی سکروٹنی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اجراء کا سلسلہ ہوتا ہے وہ جو کہ دسمبر میں جا کر دسمبر کے مہینے میں شروع ہوگا جو کہ بارہ دسمبر سے لے کر سولہ دسمبر کے درمیان ہوگا تقریباً پانچ دن ہوگا اور جب یہ اجراء ہوں گے تو اجراء کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہر شعبے کے لحاظ سے علیدہ علیدہ ہوتی ہے ہمارا پاکستان کا جو کنٹریکٹ ہے وہ اس وقت تک مینی فیکچرنگ کے ساتھ ہے اور آپ آنے والے وقتوں میں یہ بھی بہت اچھی نیوز سنیں گے پاکستانی بیسی اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کر رہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان سے کنسٹرکشن میں فیشنگ میں اور زراد میں بھی لوگ آنے چاہیے آپ کو بہت جالد اس کی خوشکبری بھی ملے گی تو یہ جو ڈیٹ آئی جس میں مینی فیکچرنگ کے جس میں اجراء ہوں گے تو اس میں تقریباً چودہ ہزار سات سو اٹھارہ لوگوں کے اجراء ہوں گے اگر ہمارے دو لوگ جو کوریا میں رہتے ہیں یہ کوشش کریں تو ہمارے ملک پاکستان کے اس میں سے ایک ہزار سے دو ہزار لوگ بھی آ سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ سارا کرے گا مالکوں کے اوپر کسی خود کی مرضی نہیں چلتی اور اس کے بعد انیس تاریخ سے لے کر یعنی کہ انیس دسمبر سے اکیس دسمبر تاک کے درمیان اس ٹائم کے دران جو محکمہ زراد ہے اس میں اس میں تقریباً ستہ ایس سو پچیس لوگوں کے اجراء ہوں گے اور اس کے بعد فشنگ میں پندرہ سو تریسٹھ لوگوں کے اجراء ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکشن کی فیلڈ ہے تو اس میں ساتھ سو اٹھالیس لوگوں کے اجراء ہوں گے تو اس طرح یہ جو شیڈول ہے اسی کے مطابق یہ اجراء ہوتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ تیس دسمبر سے لے کر چھتیس دسمبر تک ہوگی جس میں اڈیشنل لوگ یا جن کی کمپنی میں کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان لوگوں کے کنٹریکٹ اس حساب سے ہوتے جائیں گے تو یہ جو چھوڑا بہت شیڈول تھا جو آپ لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری تھا آپ دو ازار بیس کے پاس رہے ہیں اکیس کے پاس رہے ہیں بائیس کے پاس رہے ہیں میری تمام دوستوں سے یہیں درخواست ہے کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ دو ازار بائیس والوں کے پہلے کنٹریکٹ آ رہے ہیں اور دو ازار اکیس والوں کے کنٹریکٹ نہیں آ رہے تو انشاءاللہ انہیں فیوچر آپ لوگ دیکھیں گے کہ ابھی پاکستان سے کوئی لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے ٹائم ایکسپائر ہو جائے گا دو ازار اٹھارہ کے یا دو ازار انیس کے کوئی سو کے قریب بھی لڑکے نہیں ہیں اور ان کے پاس ابھی ٹائم بھی ہے یہ دسمبر میں بھی اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے ان کے پاس اڑا بہت ٹائم ہوگا تو اس ٹائم کے دوران وہ بھی آ جائیں گے اور آپ لوگ تسلیح رکھیں جس دن آپ کا پاکستان میں رزق پانی ختم ہوا اس دن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو جب ایڈی اوپن کریں گے تو اس کے اوپر آپ کا اجرہ ہوا ہوا شو ہوگا اور اس کے بعد وہیں پہ اس ٹائم پر جو آپ کی خوشی کی انتہا ہوگی اسے خود آپ دیکھ کر احران ہوں گے اور بہت جالد وہ ٹائم آئے گا کہ آپ لوگ کوریا ہوں گے تو اس بارے میں آپ لوگوں نے مزید اگر معلومات لینی ہے تو یہ ایچ آئی ڈی کا نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے اوپر بھی کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں مزید اگر آپ کو مزید اگر آپ کو ٹینشن ہے تو شویہ سمر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس بیس 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 کے پاسر ہیں تو اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دوسرے پرانے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تاکہ میں مزید اسی طرح کی بہترین اور اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہا ہوں